ہیلو میں سیلپ اس ڈاکٹر عطاور رحمان اور میں آپ کے سامنے آج ہیلو الکینس اور ہیلو ارینز کے بارے میں بسکلی چیپٹر کو سمارائز کرنا چاہتا ہوں تاکہ بچہ اگزامنیشن کے لیے آپ کے لیے بڑا ہیلپ فل ہوگا اور اگر آپ کو یہ اچھا لگے تو آپ مجھے اس کا فیڈبیک ضرور دیں بٹ ای ویل ٹرائی از مائی بسٹ کہ میں آپ کو ون ٹائم میں ون شاٹ پر اس کو میں پورا سمارائز کرتا ہوں سب سے پہلے ہیلو الکینس اور ہیلی ارینز میں اگر آپ کچھ دیکھیں تو چیزیں بڑے ڈیفرنٹ نظر آتی ہیں سب سے پہلے اس میں آئی پیسی نومنکلیچر تو ہمیں نھیان جانا چاہیے نومنکلیچر بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے اس کا نومنکلیچر میں صرف ایک بہت امپورٹنٹ پرابلم اس کی آتی ہے وہ کیا ہے میں براتا ہوں کو اکثر کیا ہوتا ہے کہ کاربن ڈبل بانڈ پریزنٹ ہوتا ہے اور ساتھ میں ہیلو جن گروپ جیسے آپ کا بی آر سی ایل ایف اور آئی پریزنٹ ہوگا تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ بچے اس کے نومنکلیچر میں کنفیوز کرتے ہیں میں فور اگزامپل میں آپ کے سامنے ایک ایک نومنکلیچر کر کے بتاتا ہوں وہ نومنکلیچر اس طرح کا ہے دیکھیں جیسے یہ اگزامپل یہ ان سی آر ٹی سے لیا ہے میں نے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو چیزیں سمجھ میں آ جائیں گے اس پرابلم پر جیسے اس طرح نومنکلیچر کرتے ہیں تو نومنکلیچر کرتے وقت آپ یہاں پہ کیا دھیان دیں گے کہ دیکھیں یہاں پہ ہیلو جن گروپ پریزنٹ ہے اور یہاں پہ ڈبل بانڈ پریزنٹ ہے تو زائر سے بات یہاں پہ کاربن پریزنٹ ہوگا تو یاد رکھئے اس میں کہ جب ہیلو جن گروپ اور ڈبل بانڈ پریزنٹ ہوتا ہے تو ہمیشہ نمبرنگ جو ہے ڈبل بانڈ کو دے جاتی ہے نمبرنگ پریاریٹی is given to ڈبل بانڈ بکاوز ڈبل بانڈ کا سفکس نیم ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم ہیلو جن کو پریاریٹی دیں گے تو زائر سے بات نمبرنگ کرتے وقت یہ خیال رکھیں کہ نمبرنگ ہم اس سائٹ سے کریں گے جہاں ڈبل بانڈ توزست قریب آئے گا وہاں پہ ہم نمبرنگ کریں گے 1,2,3,4 and 5 تو زائر سے بات اس کا پریفکس نیم پرسٹ افال 4 برومو اور اس کے بعد آپ کے پاس یہاں پہ آگر دیکھیں آپ یہاں پہ تو سمپل ورٹ روٹ کیا ہے بیوٹ مطلب چار کابن پریزنٹ ہے تو بیوٹ کے پاس دیکھیں گے سیکنڈ پوزیشن پہ ڈبل بانڈ تو بیوٹ کا سفکس نیم یہاں پہ two position ڈیڈکیٹ کیا ایک میرا سمپل فارمولا میں بیاد ہوں آپ کو اگر آپ IPC نومنکلیچر کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سمپل میرے پاس ایک فارمولا ہے جس one line فارمولا ہے اگر اس کو آپ ہمیشہ فالو کریں گے سب سے پہلا نام ہے prefix name first of all prefix name اس کے بعد لکھیں ساری اس سے پہلے ہم لکھتے ہیں position prefix name بیسے میں الکیل گروپ کی بات کر رہا ہوں halogen فیملی کی بات کر رہا ہوں نائٹرو گروپ کی بات کرتا ہوں جس کا suffix name نہیں ہوتا اس کے بعد آتا ہے سب سے پہلے word root اور word root کے بعد آتا ہے one degree subtime with suffix primary suffix کے بعد آپ آتا لکھتے ہیں secondary suffix میں ترالی ایڈنٹیفائی کر دوں یہاں پہ کہ primary suffix کیا ہے primary suffix ہمیشہ یاد رکھیں کہ primary suffix میں جو آپ لیتے ہیں وہ ہمیشہ آپ جو لیں گے سب سے پہلے تو primary suffix میں آئے گا آپ کے لیے جیسے آپ لیتے ہیں in آپ لیتے ہیں in آپ لیتے ہیں in کا مطلب single bond present ہے پھر آپ آئین لیتے ہیں triple bond present ہے تو یہ خیال لکھے گا کہ double bond triple bond is always act as a primary suffix secondary suffix میں the functional group کا نام ہوتا ہے that is suffix اس میں خاص کا نام ہے ایک بار بلا دوں آپ کو اگر double bond triple bond present تو وہاں position should be indicated صرف اگر first position پہ double bond یا triple bond present ہے تو وہاں position دینے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن اگر آپ کے پاس یہ one کے علاوہ جس number position پہ present ہوگا وہاں آپ کو double bond یا triple bond کا position indicate کرنا پڑے گا secondary suffix کا مطلب functional group جس کا suffix نام ہوتا ہے اس کو دکھائی آتا ہے اس طرح سے یہ ایک لائن میں آپ کسی بھی compound کا IOPAC nomenclature آپ complete کر سکتے ہیں اور ہمیشہ اسی کو follow کرتے چلے جائیں گے کوئی problem آپ کو نہیں ہوگی اسی کی پیچس پہ ہم سارا IOPAC nomenclature کر سکتے ہیں تو پہلا پھوکستہ ہمارا IOPAC nomenclature پہ اب نیکس دیکھیں میں طرح فاسٹ پیس میں جاؤں گا کیونکہ ہمارا مقصد ہے پورا chapter آج کا complete کرنا اس کے سب سے پہلا پوائنٹ آتا ہے first of all ہر chapter میں common سی بات ملے گئے سب میں آپ کو کرنا کیا ہے تین پوائنٹ آپ دیکھیں گے پہلا پوائنٹ کہلاتا ہے preparation جس میں topic ہے preparation of halowalcans preparation of halowalcans preparation of halowalcans ساتھ میں پڑھیں گے تو میں آج صرف reactions discuss کروں گا پھر اس کے بعد اس میں کچھ physical properties ہوتی ہے جو میں یہاں کم discuss کروں گا basically discussion یہاں پیچی جائے گی وہ discussion ہوگی خاص کر chemical properties میں خاص کر chemical reactions کی دیکھیں آپ chemical properties میں chemical reactions کی discussion کریں گے یہاں پہ chemical reaction پہ detail کریں گے میں short میں سب سے پہلے آتا ہوں preparation کے بارے میں اگر آپ preparation کی بات کریں preparation basically ہم نے کرنا چاہیں تو پہلا point ہے from alcohol آپ کر سکتے ہیں تو کہتا ہے کوئی بھی aliphatic alcohol اگر آپ لیں اور اس کے ساتھ اگر آپ HCL کے ساتھ ZNCL2 جالیں کل کوئی آپ سونیں کہ اس کو اس لیجن کا نام ہوتا ہے لوکاس ریئیجنٹ بھی کہتے ہیں اسے لوکاس ریئیجنٹ جو کل کوئی alcohol کے test میں بھی استعمال کر جاتے ہیں کچھ نہیں اس کے ساتھ ہٹائیں گے یہاں سے which is RCL is formed اور ساتھ پہ یہاں پہ water goes outside پھر اگر آپ دوسرا alcohol دیتے ہیں خاص کر اس کا reaction کراتے ہیں اگر آپ NBR کے ساتھ H2 H4 پہ ایک common سی بات کہا اس میں حالوجن دیکھئے BR اور اس کو replace کر گئے formation of RVR takes place ہمیں ہمیشہ major product پہ H2 پھر اگر آپ اور آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد اگلا reaction یہ ملتا ہے کہ کس طرح سے آپ بنائیں گے اس کو اس condition میں بنائے کا سمپل کریتا ہے یہ اس کو بنائے کا کریتا یہ ہوگا میں تھوڑا تو اس کو fold کرتا ہوں تاکہ آپ ساپ ساپ دکھائی دیں پھر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ کہ اگر ہم اس کا reaction pcl3 سے کرتے ہیں اگر ہم اس کا reaction pcl5 سے کرتے ہیں اگر ہم اس کا reaction red phosphorus with x2 سے کیا جائے اور یہ خیال رکھیں یہاں پہ x جو لیں گے x2 یہاں پہ br2 ہو سکتا یا i2 ہو سکتا there is formation of rcl takes place there is formation of rcl takes place there is formation of اگر آپ br form کر سکتا ہے پھر اس کے بعد آخری ریجنٹ ہے so cl2 تو ذہن میں یہ بات رکھنی ہے چاہے وہ primary secondary alcohol اگر آپ rcl selection to cl here attached to nbr plus s2 support کریں گے تو اگر br form کرے br here pcl3 selection کریں pcl5 pcl5 cl here x2 میں خیتے vr red phosphorous with vr and i2 rbr is form so cl2 سے rfl form کرتا ہے اور so 2 plus cl2 hcl gas form ہوتا ہے اور برادو ایک خاص بات یہ sulfonyl proiet سے reaction ہوتا ہے reaction سب سے best ماناتا ہے because sulfur dioxide is also form gas scl is also form gas اس طرح سے آپ اس کو summarize کر سکتے ہیں basically یہ first of all reaction اس کا alkane سی کرنے جاتا ہوں اگر اس کے ساتھ halogen compound with h new مطلب sunlight کے presence میں reaction کرائیں گے تو sunlight سے reaction کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اگر مان لیجئے آپ نے x2 کے جائے پہ یہاں پہ cl place کر دیا تو first of all یہ compound بنائے گا cs2 cs3 cl جیسے کہ آپ جانتے کہ کوئی موقع نہیں چھلتا اگر فردر سے reaction کراتے جائیں گے یہ دوبارہ سے آپ کے پاس cs3 ch cl cl ہر position پہ but exam کے point table سے آپ صرف ایک ہی بار ایک بار بار سوال بار 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 سوال سوال بار سوال جیسے پہنچیں گے پروپین میں تو پابلم یہاں پہ آتی ہے اگر c cl 2 with sunlight لیتے ہیں تو sunlight والا reaction ہاں ایک چیز میں پکڑنا ہی ہے ہمیشہ آپ کو کہ جس کار بار میں sp3 hi ریڈیکل halogenیشن فالو کرتے ہیں اس کا بھی اپنا میکنیزم ہوتا ہے جیسے کلاس 11 میں آپ نے پڑھا ہوگا اس کے بارے میں فری ریڈیکل انیشیشن کرتا ہے پروپگیشن کرتا ہے اور درمیشن کرتا ہے یہاں پہ بیسیکلی ہم ڈائیٹ پروڈکٹ کی بات کر رہے ہیں شوٹ فارم ہمیں جانا جاتے ہیں اس میں یہاں پرائیمری ہے یہاں سیکنڈری ہے اور یہاں پرائیمری ہے ہمیں دیکھنا ہے اس میں فری ریڈیکل میکنیزم ہے اس میں خیال لگنا کہ سی ال وہاں اٹیک کرے گا جہاں پہ سیکنڈری فری ریڈیکل بنتے ہیں بکا سیکنڈری فری ریڈیکل کیا ہے وہ زیادہ اسٹیبل ہوتے ہیں تو ہمیں دھیان دینا ہے بنے گا ایسا نہیں آپ اس میں دیکھا سکتے ہیں بھٹ یہ خیال لگ جب آپ پرائیمری دکھائیں گے تو پرائیمری والا جو پارٹ ہوگا تو پرائیمری والا مائنر پروڈکٹ ہوگا اور یہ والا آپ میجر پروڈکٹ ہوگا میتھائیل بینزین پریزن ہم سب جانتے ہیں میتھائیل الیکٹرون ڈانیٹن گروپ ہوتا ہے پلس آئی ایفیکٹ شکر کرتا ہے اس کو ثابت کرنے کے لئے آپ ہائیپر کنجوگیشن معلوم ہونا چاہیے میرے نیکس ویڈیو میں ہائیپر کنجوگیشن کے بارے ڈیٹیل ملے گی پرسٹ ہی اٹیک کرتا ہے جو سب سٹیٹ جس کو بلاتا ہے جیسے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں گھر میں آپ پہ گیسٹ آتے ہیں تو گیسٹ کو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح گیسٹ آپ پہ گھر پہ آئیں گے اسی طرح سے کیا ہے یہ ہوسٹ ہے اور یہ گیسٹ ہے سیل ڈیٹیل سیل ایل ایل بینزین میتھائل بینزین جو ہوگا یہ ہمیشہ اورتھو یا پیرا سائٹس پہ حلوجن گروپ کو آنے کا موقع دے گا تو اگر آپ یہاں پہ ایس ٹو کی جگہ پہ پہ اگر آپ سیل ٹو استعمال کر لیں تو آپ کو یہ ملے گا یہاں پہ میتھائل پریزنٹ ہے میتھائل کے اورتھو پروزیشن بھی کلورین ہوگا تو اورتھو کلورو ٹاولین بن سکتا ہے دوسرا پوزیشن بن سکتا ہے پیرا کلورو ٹاولین تو یاد رکھیں اورتھو کلورو ٹاولین جو ہے آپ کے پاس یہ مائنر پروڈکٹ ہوتا ہے یہ زیادہ دی تو اسٹریک ہنڈرنس یہاں پہ دو گروپ فار اپارٹ ہے اس کے سٹیبیٹی زیادہ ہوتی ہے تو پیرا کلورو ٹاولین is میجر پروڈکٹ ہوگا نیکس ٹاپک تو اس کا مطلب دیکھ لی یہاں پہ اس طرح سے اگر آپ کلورو کی بات کر رہے ہیں سمیلر لی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پہ آیوڈو ریکشن کرائیں یا برومو سے اس پوسیبیٹی کلورین اور گرومین کر سکتے ہیں ایکس ٹو یہاں پہ بسی کلورین اور گرومین کے لیے بات آئیوڈو ایک پرابلم ہوتی ہے پرابلم یہ ہوتی کہ اگر آپ ایکس سیم کنڈیشن میں اگر آپ میتھائیل ہی لیتے ہیں اور اگر آپ آئیوڈو سے کرائیں ایفی کے ساتھ تو آئیوڈو بنزن بنے گا بات ریکشن اس بیکور ڈائریکشن پرابلم اس کے پیچھے یہ ہے اس کے پیچھے یہ بھی اورتھوپیرا آئیوڈو ٹائلوین بنائے گا اورتھوارپیرا آئیوڈو آئیوڈو ٹائلوین بناتا ہے بات پرابلم ہے کہ ساتھ میں ایچائی فارم کرتا ہے جو ایچائی یہاں فارم کر رہا ہے یہ ایچائی بیسیکلی کیا ہوتا ہے سٹرونگ ایسید ہوتا ہے یہ فرطر ریکشن کو بیکور شیپ کرتا ہے تو ایسے کنڈیشن میں ہمیں کرنا کیا پڑتا ایفی کے بجائے ہم یہاں پر ایچائیو 3 لائک ایچائیو 4 یہ استعمال کرتے ہیں اب راہ سوال کی ایچائیو 4 یا ایچائیو 3 کیا کرتا ہے اس کے بارے میں ہم جانیں گے ایکشولی کیا ہے جو ایچائی فارم ہوا آئیو کے ساتھ اس کے ساتھ ایچائیو 3 ریکشن کرتا ہے ریکشن کرنے کے بعد یہ فارم کرتا ہے H2O NO2 پلس I2 مطلب oxidizing agent ہے اس سے کیا فائدہ ہوا اب میں دوبارہ شیط دکھا رہا ہوں اس کا آپ شیط دیکھئے یہاں پہ اپنے ریکشن میں I2 لیا تھا دکھ رہا آپ کو I2 یا I2 آپ دکھائی دی رہا ہے یہ I2 جو پریزن ہے آپ کے پاس جی I2 اگر آپ اپنے لی چیٹ پرنسپل میں پڑھا ہوگا اگر آپ I2 کا ریکشن سائی میں کنس ترین بڑھے گا دا ہی ریکشن کا دیریکشن کیا ہوگا فارور دیریکشن تو ایک کلبریم سائن کو ڈسٹرپ کر کے ہم کھا گرتے اس کو فارور دیریکشن کنٹرول ہم اسے کنٹرول نہیں کر سکتے کنٹرول نہیں کر پاتے ہن اس لئے ہم اس کا ریکشن نہیں کرتے ہی سائن سائن میرے سائن سائن بیرے ایمپورٹن ترین بورد بورد اگزام سائن بورد سائن بورد سائن ہم کوئی بھی بنزین ڈائزون ایم حال لین ڈائزو گروپ کہلاتا پلس چارج کے لئے ہم ایم استعمال کرتے اور ایس کا مطلب حالوجن حالوجن کوئی ضرور نہیں یہاں پہ اور بھی کوئی انائنس ہو سکتے ہیں بٹ یہاں پہ پڑھیں گے آپ وہ برومین ایسے کوئی ایلیمنٹ پریزن ہوں گے اس کے لئے بات کی جا رہی ہے جس کا نام ہوتا ہے بینزین ڈائی ایزون ایم اس کا نام ہوتا حالائی تو بینزین پہ ڈائی ایزو گروپ n2 کو کہتے ہیں ایم کا مطلب پلس چارج ہوتا ہے اگر کوئی بینزین ڈائزون حالائی بنو سکتے کچھ نہیں کرنا آپ کرنا کیا اس کے بعد دیکھیں ڈائی ایزو گروپ نیٹو جیسا کہ جیسے موقع ملے اس پہ نیٹو گیس باہر نکالیں گے اس کے بعد یہاں پہ سیل اٹیس کریں گے تو بینزین بن جائے گا اگر سی اگر آپ یہاں پہ بی آر لے برومو بینزین بن جائے گا اگر آپ سی او سی ایل ٹو لیتے ہیں تو یہاں پہ کلورو بنزین بن جائے گا اور ساتھ میں نیٹو برومو کلورو آئیڈو ایون کیا آپ نیکس چیپٹر امینز میں جب آئیں گے وہاں فلورو بھی بنا سکتے ہیں یہ اس کا بیسٹ طریقہ ہے نیکس ریکشن ایچ 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 نہیں کرنا لیکن پرابلم تب آتی ہے جب آپ کے پاس انسیمیٹریکل الکین ملے اس طرح سے کوئی بھی ری ایجنٹ ہو ایچ سیل ہو ایچ بی آر ہو ایچ آئی کوئی بھی پریزنٹ ہے ایچ بی آر ہو ایچ آئی ہو اس میں ایک مارکونی کاف ایڈیشن رول فالو ہوتا ہے مارکونی کاف ایڈیشن رول میں ایم ایم ای آر شورٹ فارم میں لکھ رہا ہوں ہیں آپے آپ دیکھیں شورٹ فارم میں یہ سمجھ سکتے ہیں آپ کی نیگٹیف پارٹ والا جو ری ایجنٹ ہے نیکلو فائل یہ بیسیکلی وہاں جاتا ہے جہاں پہ ہیڈروجن کم ہوتے ہیں تو سیل کو یہاں سے یہاں جم کرا دیں آپ ایچ کو یہاں دکھائیں ہمیشہ سوری یہاں پہ دکھا جاتا ہے نیگٹیف ٹو پاسٹیف سائٹ لیکن پہلے یہاں پہ ایٹیک پہلے ایچ پلس ہائن کرتا ہے اس کے بعد سیل کو موقع ملتا ہے یہاں ہمیشہ کاربو کٹین میکنزم فالو کرے گا یہ میں ڈائیٹ ری ایکشن لکھ رہا ہوں یا میکنزم کی بات نہیں کر رہا ہوں میں میکنزم کے لئے لگ سے میں ری ایکشن میکنزم جب یونٹ بناوں گا اس وقت میں آپ کو ڈیٹیل میں میکنزم کی بات کروں گا جس طرح سیمپل ایڈیشن ہے تو مارکونک آف کہتا ہے کہ نیگٹیف پارٹ ہی وہاں جائے گا جس کاربن ڈبل بانڈ کے کاربن کے پاس ہیڈیجن کم ہوگا پاسٹیف پارٹ وہاں جائے گا جس کے پاس ہیڈیجن زیادہ ہوں گے تو یہ بن گیا آپ کا کلورو میتھ ہی تو یہ ہمیشہ خیال رکھنا ہے یہ جو مارکونک آف ایڈیشن رول ہے یہ یونیورسل رول ہے جہاں بھی چاہے آپ پلائی کرے چاہے آپ پہ وارٹر ہوتا چاہے ہیں ایتھر ہوتا چاہے اسے آپ اگر ہیٹرولیٹک فیزن کر کے توڑ سکتے ہیں پلس مینس چارج میں تو ہمیشہ نیگٹیف پارٹ کو وہاں ٹیک کرنا ہے جہاں پہ کاربن کے پاس ڈبل بانڈ کے پاس ہیڈیجن کم ہوگے نیگٹیف پارٹ وہی جائے گا اور پاسٹیف پارٹ زیادہ والے کے پاس لینا نہ ہوگا اسی اس کا آپ کو خیال لگنا پڑے گا تو اس میں کچھ ایک کوششن اگر آپ جائیں تو میں ایک کرنا کے دکھاتا ہوں آپ کو جیسے مالے جیے کمپاؤنڈ ہے ہمارے پاس یہاں پہ سی ایس تری ہے اب میں یہاں پہ اچ بی آر ایڈ کر رہا ہوں اب دیکھیں یہاں پہ لگ رہا ہے اچ پہ چارج پلس آنا چاہے بی آر پہ چارج مائنس اب یہاں پہ دیکھیں اس کاربن کے پاس ایک دو تین چار بانڈ پیزنٹ ہے کوئی ہارڈیجن نہیں ہے ڈبل بانڈ والے کاربن کو چیک کرتے ہیں اس کے پاس ایک ہارڈیجن اس کا مطلب بھی الیکٹرون رچ ہے اس کے پاس ہارڈیجن زیادہ ہے اس کے پاس ہارڈیجن کم ہے تو بی آر کو وہاں لے جائیں گے جس کے پاس کم زیادہ ہوں گے جہاں پہ جس پہ کم ہوں گے وہاں بی آر جائے گا جہاں زیادہ ہوں گے وہاں پہ اچ پلس آئیں جائیں گے پہ سایل سے بعد اس کا ایڈریکشن بن جائے گا می دھائل سائیکلوہیکزین بن دوسرا ہے بہت ہی امپورٹنٹ اسیم ایک پارٹ ہے وہ پارٹ ہے انٹی مارکونی کافس رول میں شارٹ فارم میں لکھا ہے انٹی مارکونی کافس رول تو یہ سمرائز کر رہا ہوں چپٹر کو اگر ہمارے پاس یہ خاص کر انسیمیٹریکل الکین کے لیے انسیمیٹریکل اسے کہتے ہیں جہاں کاربن ڈبل بانڈ کے پاس کاربن کو چیک کیجئے اس کے پاس ہرڈین 1 ہے اس کے پاس ہرڈین 2 ہے تو جہاں پہ ڈیفرنٹ ہرڈین پریزنٹ ہوں گے ڈبل بانڈوں سے انسیمیٹریکل کہتے ہیں یہ سیمیٹریکل کا ایکزامپل اوپر لکھا ہوا دکھائی جارہا ہے یہ ایکزامپل ہے آپ کے پاس انسیمیٹریکل کا تو جب بھی آپ کو انسیمیٹریکل ملے اور اگر اچ بی آر پریزنٹ ہے اگر اس کے اوپر پروکسائیڈ لکھا ہوا مل جائے اگر ایسا کچھ مل جائے تو ایسے کنڈیشن میں یاد رکھی گا ایسا کچھ مل جائے تو ایسے کنڈیشن میں یاد رکھی گا الٹا سوچنا ہے انٹی کا مطلب الٹا بی آر وہاں جائے گا جہاں پہ ہرڈین زیادہ ہوں گے اٹھ بندے گا ایک وہاں جائے گا وہاں پہ ہرڈین کم ہوں گے تو یہ بنے گا سی ایسس 3 سی ایسڈو سی ایش ٹو بی آر یہ ون بروموپروپین بنائے گا اگر یہی رکھیل مل جائے کی Bonkers میں کم کرائیں اگر ہم سیم کنڈیشن میں ح blends پر ہم صرف اچ بی آر ایڈ کرلی ہیں ہےچ بی آر یہاں پہ تو یہ بنے گا سی ایسرس 3 سی ایچ اور بی آر یہاں پہ آئے گا اور اس کے بعد بی آر آنے کے بعد یہاں پہ آپ لگا دیں گے یہاں پہ سی ایس تری تو دیکھیں یہاں پہ سیکنڈ پوزیشن پہ یہاں فارس پوزیشن پہ بتا دوں آپ کو ایک آخر خاص بار کہ انٹی مارکونک آفز یہ فالو کرتا ہے کاربو کیٹائین میکنزم کیٹائین میکنزم اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل پڑھنا پڑے گا آپ کو جاننے کے لئے آنے والے ویڈیو میں بتاؤں گا جب ڈیٹیل آپ کو اور یاد رکھئے جب بھی پیروکسائیڈ ہوتا ہے یہ فری ریڈیکل میکنزم کو جانتے ہیں اورگر میکنزم اچھا ہوگا تو آپ کی کمیس کے اچھی ہوگی نیکسٹ ریکشن ہے ایڈیشن اف ڈیریکٹلی ہیلوجن ہیلوجن کا مطلب ایکس ٹو ایکس ٹو کا مطلب سی آر ٹی ایل ٹو بی آر ٹو اینڈ آئی ٹو آپ ڈیریکٹلی اس کو ایڈ کر سکتے ہیں یہ بھی ڈیبل بانڈ کے ساتھ ایڈیشن ہوتا ہے اس میں کچھ نہیں کرنا ہے ہاں اس میں کاربن ڈائیس سلفائیٹ سولمن مطلب نون پولر سولمن سی ایس ٹو لے سکتے ہیں سی سی ایل فو لے سکتے ہیں سی ایس ٹو لے سکتے ہیں اس میں سی ایل ٹو جو ہے سمپل اگر مالیج ہم نے سی ایل ٹو سی اپ vaccine کر رہا ہے اس کا سی ایل ٹو کے ساتھ کچھ نہیں کرنا ہاں سی ایس ٹو کا بانڈ ٹوڑنا ہاں سی ال سی ایل آٹچ کرنا ہے اس میں مارکونی کافس والی بات نہیں جہاں ڈبل بانڈ ملے وہاں اسے اٹیک کر دیجئے اس میں کوئی روڈ نہیں ہے اس میں صرف یہ خیال لکھنا ہے کہ جہاں ڈبل بانڈ نظر آتا ہے اسی ڈبل بانڈ کو توڑتے ہیں اور اسی کو سی اچھ یہاں پہ بھی بی آر اور یہاں پہ بھی سی اچھ ٹو بی آر اٹیچ کرنا ہے اس کا خیال آپ کو لکھنا پڑے گا یہ بڑا سمپل ہے اس میں کوئی غدا مشکل بات نہیں ہے اس کے بعد تیسرا جو ریکشن ٹائپ کا ریکشن ہے وہ اپنے نکس پارٹ کا جو ہے وہ ریکشن نمبر آپ کا سکس نمبر ہے پرپریشن کا اس میں کہتے ہیں ہالوجن ایکسچینج یہ بڑا مشہور ریکشن ہے اس کا بیسیکلی کنورجن جب بتائیں گے اس کے بارے میں تو اس میں اس کا بہت زیادہ یوز ہوتا ہے ایک ریزن ہے کہ بہت کم جگہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک تو آئیڈو کم بنتا ہے دوسرا آپ نے فلورو کم دیکھا ہوگا تو دو ریکشن نیم ریکشن ایک کا نام ہے فنکل سٹین فنکل سٹین کہتا ہے کہ اگر ہمارے پاس مان لیجی کوئی بھی سی ایس تھی سی ایس تھی سی ایس تھی سی ایس تھی بی آر ہے اگر ہم اس کو دیریکٹلی سوڈیم آئیوڈائٹ سے ریکشن کریا تو آئیوڈین سی ایل کو ریپلیس کرتا ہے دن فارمیشن آب سی ایس تھی سی ایس تھی آئی تیکس پلیس اگر ہم سوڈیم آئیوڈائٹ ڈال دیں آئیوڈین آئی بی آر کو ریپلیس کرے گا سی ایس تھی سی ایس تھی آئی بن جائے گا اسی کے اندر فنکل سٹین کے ساتھ ہی آتا ہے سوارس ریکشن آپ نے اب تک نہیں دیکھا کہ فلوروالکین کہیں بنا ہو تو صرف اس کا طریقہ ہے کہ کہتا ہے صرف برومو آپ لیتے ہیں برومو لینے کے بعد آپ سلور فلورائیڈ لے سکتے ہیں آپ چاہے تو اس میں مرکری فلورائیڈ ایجی ٹو ایف ٹو لے سکتے ہیں آپ چاہے تو اس میں سے سی او ایف ٹو لے سکتے ہیں آپ چاہے تو ایس بی ایف ٹو لے سکتے ہیں میں سے کوئی بھی ریجن تو آسان رہا کہ آپ سلور فریڈی آر رکھیں تو اس بی آر ہٹ کے کیا آ جائے گا اس میں فلورین اٹیانچڈ ہو جائے گا بس پھید رہی کرنا ہے اس ہاتھ میں ایجی بی آر باہر آ جائے گا تو ہمیں ایجی بی آر پہ دھیان دینا ہے اس طرح سے آپ کا پریپریشن کمپلیٹ ہوتا ہے سکس ریکشنز یہاں پہ ہم نے فائنلائز کیا ہے